بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج جی ویڈاوڈ تریڈنگ ویڈاوڈ ویکسنگ میں آپ لوگوں کو آئی بروز بنانا برتا ہوں گی بلکل اسلامی پوائنٹ آف یوز ہے اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک کو ہچ کر لیجئے گا یہ میرے پاس جو میں نے پہلے آپ کو دکھا ہے وہ درمکاوس کی بلیچ تھی اور یہ میرے پاس بلیچ ہے بلو بلیچ جو کہ فریشیا کی ہے اور یہ ہے میرے پاس ٹونٹی فالیوم اور ساتھ میں ہے میرے پاس سوڈنگ لوشن ساتھ میں آپ لوگوں کو چاہیے ہوگا یہاں پر یہ ایک بال اور چھوٹا برش اور پھر اس کے بعد جو ہم آئی بروز کے اوپر اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس ہونے چاہیے یہ پروٹیکٹر آئیل یہ کلائپرو کا پروٹیکٹر آئیل ہے جو کہ روزمیری اور کیمومل آئیل کا ہے جس کی وجہ سے سکن ڈیمیج نہیں ہوتی یہ کوئی پرابلم نہیں آتا آئی بروز آپ نے بھی فور دیکھ لی ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے بلو بلیچ پوڈر لینا ہے اچھے یہ یاد رہے کہ یہ وہی بلو بلیچ پوڈر ہے جس سے میں ہیر ڈائی کرتی ہوں اسی سے میں آئی بروز کو بلیچ کروں گی ہاف ٹی سپون اگر میں یہاں پر بلو بلیچ پوڈر لے رہی ہوں تو تقریبا ہاف ٹی سپون کے برابر ہی میں نے یہاں پر لیا ہے ٹوئنٹی والیم ٹین بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر بال موٹے ہیں تو ٹوئنٹی یوز کریں اور تقریبا ہاف ٹی سپون کے قریبی سوڈنگ لوشن آپ نے لینا ہے دونوں کو تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کریں اگر سکن بہت زیادہ سینسیٹیف ہے تو یہاں پر پروٹیکٹر آئل کے دو ڈاپس بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر اپنی کلائنٹ کی جو آئیز آئی بروز ہیں ان پر پروٹیکٹر آئل لگاؤں گے اور وہ کیسے لگاؤں گے میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن ضرور اٹ کر لیجئے گا آگے تمام ویڈیو آپ کو سمجھ آجے گی کہ ہم نے کیا 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 یہ ہمارے پاس آئی بروز کٹنگ سیزر ہے اور ساتھ میں آئی بروز برش سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آئی بروز کو آپ نے کرنا ہے سٹریٹ آئی بروز کٹنگ کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں پوری آئی بروز کٹ کر دیتے ہیں نہیں ہم نے یہاں پر اس کو اس فرنٹ سے کٹ کرنا ہے اور دیکھیں کتنے میں قریب کر لیتی ہوں ویڈیو کو قریب جا کے آپ کو دکھا دیکھیں کہ ہم نے کیسے کیا تھا اس طرح سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے بلکل سکوائر میں آپ نے اس کو ڈیپ نہیں کرنا اچھے ساتھ ساتھ یہ بتا دوں اللہ تعالی ہم سے راضی رہے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو بلیچ سے جو آئی بروز بنانے کا رواج ہے یہ سعودیہ میں جتنی بھی لیڈیز ہیں تقریباً آلمرڈ سب آئی بروز کو بلیچ سے ہی جو ہے وہ شیپ دیتی ہیں تو یہاں پر جو میری کلائنٹ ہے ان کے پہلے بھی بلیچ ہوئی بھی ہے تو بال ان کے بلیک ہا گئے تھے تو وہ دوبارہ کروانے آئی ہیں یہ ہمارے پاس پروٹیکٹر آئل ہے اور اس پروٹیکٹر آئل کو ہم اپنے آئیس پہ لگائیں گے دونوں آئیس کے اوپر ہم ون ون ڈراؤپ اپلائے کر دیں گے ٹھیک ہے ویڈیو تو بھئی آپ لوگوں کو غور سے دیکھنی پڑتی ہے اگر آپ اینڈ تک ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کیسے شیپ کیا اور کیسے ہم نے اس کو کیا اور ریزلٹ کیسا آیا ریزلٹ تو ایسے میں نے آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں دکھا دیا تھا اور وہ بھی اس لیے دکھایا تھا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ رہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے بہت اچھی رہتی ہیں آئی بروز اس طرح جو لوگ بالکل ہمارے سیلون میں آئی بروز تھریڈ سے بھی بنتی ہیں ویک سے بھی کرتے ہیں ہم لوگ اور ہم بلیچ سے بھی کرتے ہیں زیادہ تر میں اپنے کلائنٹس کو یہی ریفر کرتی ہوں کہ بھئی آپ بلیچ سے شیپ کرا لیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بال جو ہے آئی بروز بنانا ٹھیک نہیں ہے آپ سب کو پتہ ہے آئی بروز بنانا کا حکم قرآن میں کس طریقے سے نوچنے اور نوچوانے والی دونوں پہ کس طریقے سے ملامت اور لانت دی گئی ہے تو اس وجہ سے ہم زیادہ تر میں اپنے کلائنٹس کو جو ہے میں تو خود ویسے آئی بروز نہیں بناتی کسی کی بھی اگر بنوانا بھی ہو اگر کوئی اپنے اس سے بنا رہا تو وہ خود سے اپنے چاہت سے بناتا ہے ورنہ پرسنلی میں اپنی آئی بروز بھی بلیچ سے ہی شیپ کرتی ہوں اور یہ میری جو کلائنٹ ہیں یہ ریگولرلی بلیچ سے ہی شیپ کرواتی ہیں میں ان کو بلیچ سے ہی کرتی ہوں اور بہت سارے کلائنٹس ہیں جن کو ہم اپنے بلیچ سے ہی ان کو بولتے ہیں کہ بھئی آپ شیپ کروالیں اور بلکل ریل لگتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے آئی بروز ٹھریٹ سے کروائی ہیں یا فیک سے کروائی ہیں تو بھئی اپنے بچوں کو جو چھوٹی بچے ہیں ان کو بھی یہی دیں آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے آدھے سے زیادہ عورتوں کو ہاف سر کا پین رہتا ہے اور وہ صرف اسی لیے رہتا ہے کیونکہ جب وہ آئی بروز بنواتی ہیں تو آئی بروز کے ساتھ جب ہم بال کھشتے ہیں تو ان کی جو شریانیں ہیں وہ بھی کھچری ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے آف آدھے سر کا دردہ دیتا ہے بھئی یہ میری اپنی رائے باقی آپ سب کی اپنی رائے اچھا پھر دس من تقریبا میں نے لگا رہنے دیا اس کے بعد ہم اس کو ایک وائپ لیکے اور ہم نے دیکھا آئی بروز کو نیٹ کیا کتنی اچھی شیپ آگئی ہے جو بال ایکسٹرا تھے وہ ہو گئے ہیں گولڈن اس والی آئی بروز میں تھوڑے سے بال میرے رہ گئے تھے وہ بعد میں ہم نے کر لیا تھا کیونکہ ویڈیو بناتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی لیٹ ہو رہا تھا ٹائم جا رہا تھا اور یہ ہاں سے دیکھیں بالکل یہ نیٹ ہو گیا ہے اور یہ تھا ہمارا فائنل ریجٹ آپ کو کیسے لگا میری باتیں تو آپ لوگوں نے سننی اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا Thank you so much ملتی ہوں پھر اللہ حافظ